بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد تاریخ بالوں آج ہم بات کریں گے پاکستان اور رشیہ کے تعلقات کے بارے میں اور یہ دو ویڈیوز کی سریز ہوگی پہلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور رشیہ کے تعلقات تاریخ کی آئینے میں اور تاریخ ہم اغاز کریں گے نائنٹین سیونٹین کے بولشپک ریولوشن سے جسے رشن ریولوشن بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان بننے سے پہلے پری پارٹیشن دور کے اندر اس ریجن کے اندر جس ریجن کو آج پاکستان کہا جاتا ہے یا جس ریجن کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا اس ریجن کے اندر کیا ایسے الیمنٹس موجود تھے جو لینن کی پولٹیکل فلوسفی سے متاثر تھے یا سوشلس نظریہ سے متاثر تھے اور پاکستان بننے کے بعد کون سے ایسی حکومتیں تھیں جن میں ہمارے سوویت یونین کے ساتھ بڑے پرتپاک تعلقات تھے اور اس کے کیا اثرات ہوئے ریجن کے اوپر کیا اثرات ہوئے اور کون سے ایسے ادوار تھے جن میں ہمارے سوویت یونین کے ساتھ یا رشیہ کے ساتھ تعلقات بگڑتے چلے گے اور اس کے جیو پولٹیکل اثرات کیا تھے اور پاکستان کے اوپر اس کے امپیکٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ جو پرائیم نیسٹر عمران خان کا دورہ ہے یہ دوسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے کیا اثرات ہوگے اور اس دور کے اندر اس ٹائم کے اندر جب رشیہ جو ہے ایک کرائیسس کے اندر فسا ہوا ہے جس میں یوکرین کرائیسس ہم بات کرتے ہیں کریمیا کو لے کر رشیہ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور ویسٹ جو ہے جو جس کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ لیڈ کر رہا ہے وہ کس طرح سے اس دورے کو دیکھتا ہے اور پاکستان پر کیا رپلز یہ چھوڑے گا تو یہ دوسری ویڈیو کے اندر بات ہوگی پہلی اور آج یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے پاکستان اور رشیہ کے تعلقات تاریخ کے آئینے میں جس طرح سے ویڈیو کے آغاز میں نے بات کی کہ پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں ان کا آغاز ہمیں نائنٹین سیونٹین کے بالشیفک ریولوشن سے لینا چاہیے جس کا آغاز انیس سو سترہ سے ہوتا ہے اکتوبر انیس سو سترہ سے ہوتا ہے اور یہ بامِ عروض تک پہنچ جاتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی تھری تک کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی پاکستان کیم انٹو بینگ نائنٹین فورٹی سیون اور آپ پری پارٹیجن دور کے اندر اس تعلقات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو سوشلسٹ ایلمنٹ تھے جن کا سووید یونین کی طرف جھکاؤ تھا انہیں ڈیفائن کرنے کے لیے ان کی روڈز تلاش کرنے کے لیے میں پری پارٹیجن دور کے اندر جانا پڑے گا یہ جو بولشفک ریولوشن ہے اسے مختلف ناموں سے یاد کی جاتا ہے اسے بولشفک ریولوشن بھی کہتے ہیں اکتوبر میں واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے اکتوبر ریولوشن بھی کہتے ہیں گریٹ اکتوبر سوشلسٹ ریولوشن بھی کہتے ہیں بولشفک کو بھی کہتے ہیں اکتوبر اپرائزنگ بھی کہتے ہیں اور اکتوبر کو بھی کہتے ہیں ریکڈ اکتوبر بھی کہا جاتا ہے اور سے لے کر ٹونٹی تھری تک یہ فیز بنتا ہے یہ چھ سال بنتے ہیں جس میں پورے رشیہ کے اندر یہ ریولوشن بپا ہو جاتا ہے یہ فلوسفی جو ہے قائم دائم ہو جاتی ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان بننے کے بعد یہ وہ دور تھا جب سوویت یونین کو جوزف سٹالن لیڈ کر رہے تھے اور جوزف سٹالن کے قائد عظم کے بارے میں محمد علی جنہ کے بارے میں اچھے جذبات نہیں تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ قائد عظم برطانوی سامرات کے ساتھ یا برطانوی لیڈر عظم کے ساتھ بڑے اچھے مراسم میں ہیں بڑے اچھے تعلقات میں ہیں لہذا جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہوگا ان سے ہمارے تعلقات ڈیولپ نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے جت تک قائد عظم حیات تھے انہوں نے سوویت یونین نے جوزف سٹالن نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا ہے فرسٹ آف میں 1948 کو ڈیپلومیٹر ریلیشنز قائم ہوتے ہیں اور فاسٹ فارورٹ کرتے ہیں آہ دوہزار اٹھارہ میں فرسٹ آف میں دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نے سیونٹیتھ اینیورسیری کو سیلیبریٹ کیا اور بڑے گوڈویل کے جو جیسٹرز ہیں وہ جاتے ہیں دونوں طرف سے سیونٹیتھ اینیورسیری کے ڈیپلومیٹر ریلیشنز کے پاکستان بیٹوین پاکستان اور رشیہ یا سوویت یونین تو یہ ایک چیز لیکن جب ڈیپلومیٹر ریلیشنز قائم ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ تعلقات کے اندر پرتپاکی آتی ہے وہ کیوں آتی ہے انڈیا فیکٹر بھی بڑا ایمپورٹن ہے جب بھی رشیہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات ہوگی انڈین فیکٹر سب سے ایمپورٹن ہوگا اور انڈین فیکٹر کے اندر پھر کشمیر فیکٹر بھی ہے یہ ساری چیزیں بڑی ایمپورٹن ہوگی ہوا یوں کہ انڈیا نے فیصلہ کیا انڈین فورٹین نائن میں کہ وہ کومن ویلت کے انڈر ہی رہے گا بریٹیج کومن ویلت کے انڈر ہی رہے گا پھر ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ جو انڈین پریمیر ہیں وہ یو ایس اے کا امریکہ کا سٹیٹ وزٹ کرتے ہیں مای سیون نائنٹین فورٹین نائن کو می سیون نائنٹین فورٹین نائن کو وزٹ کرتے ہیں اور رشیہ کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ ریاکشن یہ دیتا ہے کہ وہ لیاقت علی خان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور سووید یونین کا آپ دورہ کریں ایک فل پروٹوکول کے ساتھ ایک سٹیٹ وزٹ کریں اوفیشل وزٹ کریں لیکن بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ لیاقت علی خان نے ان کے جو دورہ تھا جو رشیہ کی طرف ہونا چاہیے تھا جس سے ریجنل ہمارے تعلقات بڑے مضبوط ہوتے اس دورے کو ریبوف کیا ریجیکٹ کیا اور وہ بھی امریکہ چلے گئے اس سے ہمارے تعلقات کو کچھ سیٹ بیک ملتا ہے انیس سو پچاس کا دور بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دور میں اس سال میں وہ لوگ جو سوشلس فلوسفی سے متاثر تھے جو سوویت یونین کی فلوسفی سے متاثر تھے جو جوزف سٹیلن اور لینن کی فلوسفی سے متاثر تھے وہ پاکستان میں اہم اور کلیدی اہدوں پر فائض ہو چکے تھے فیض امن فیض کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا اثر و رسوکتہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنے الفاظ کے ذریعے اور ملٹری کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو سوشلس فلوسفی سے متاثر تھے سب سے امپورٹنٹ نام ہے میجر جرنل اکبر خان کا انہوں نے سوشلس فلوسفی کو ملٹری کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی پرولیفریٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گئے اور وہ ایک پلان کر رہے تھے کہ لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف کو کیا جائے انی سو پچاس کا یہ واقعہ ہے اور سویلن گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ جلتا ہے اور اس دور میں ایوب خان آرمی میں لیڈنگ پوزیشن پہ تھے انہیں بات کی جاتی ہے آرمی ہیڈ کوارٹر کو سراؤنڈ کے جاتا ہے ان لوگوں کو وہاں سے پکڑا جاتا ہے اس کیس کو کہتے ہیں اس کو کو کہا جاتا ہے اس کانسپیرسی کو کہا جاتا ہے راول پنڈی کانسپیرسی کیس تو کہا جاتا ہے تاریخی کتاب ہمیں لکھا ہے کہ یہ پہلا کو کرنے کی کوشش تھی ایک سویلن گورنمنٹ کے خلاف لیکن ناکام کو تھا تو ایک ٹربنل بنایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف پندرہ لوگوں کے خلاف کیس چلتا ہے اور ان کے جو دیفنس لوئر تھے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ان کے جو دیفنس لوئر تھے وہ تھے جی حسین شہید صحروردی جو انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے جن کا تعلق ایسٹ پاکستان تھے تھا جو بعد میں پاکستان کے پرائم نیسٹر بھی بنتے ہیں اور یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے ایک لنک ڈیولپ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں فاس فارورٹ چلتے ہیں یہ لوگ بعد میں چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ جب حسین شہید صحروردی کی حکومت آتی تو ان کے لیے ریپریول لے کے آتے ہیں انہیں ماف کر دی جاتا ہے انہیں ریلیز کر دی جاتا ہے یہ جو میجر جنرل اکبر خان تھے یہ ظلفکار علی بھٹو کے مشیر تھے یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کے بھی سوشلسٹ لیننگز تھیں وہ سوشلسٹ ایک اسلام لے کے آنا چاہتے تھے اس ریجن کے اندر پاکستان کے اندر تو جب ان کی حکومت بھی بنتی ہے تو یہ ان کے چیف ایڈوائزر بھی تھے اور جو فیض مند فیض ہیں ان کو بھی بڑا اہم عوضہ دے دیا جاتا ہے تو جو سوشلسٹ فلسفی سے بصور لوگ تھے جو انسپائرڈ لوگ تھے وہ اہم عوضے پر ظلفکار علی بھٹو کے دور میں فائز ہو جاتے ہیں واپس آتے ہیں راولپنڈی کانسپیریسی کیس کے بعد انیس سو چمون پھر بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ انیس سو چمون میں ہمارے پاکستان کے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات ایک دفعہ پھر بگڑنا شروع ہو گئے کیونکہ پاکستان نے دو ایسے پیکٹس کو جوائن کیا جو کہ یو ایس بیکٹ پیکٹ تھے ایک سیٹو اور ایک سینٹو جو سیٹو ہے اسے کہا جاتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنیزیشن اس کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کیمنسٹ گینز جو ہیں انہیں روکا جائے کیمنسٹ فلسفی جو ہے انہیں اس ریجن میں آنے سے روکا جائے اب مطلب یہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس میں ممالک کون سے شامل ہیں کچھ ممالک دو ممالک جو ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہیں فلپینز ہیں تھائیلینڈ ہیں اس کے بعد باقی جو کنٹریز ہیں اسٹریلیا یوکے یو ایسے فرانس ہیں نیزلینڈ یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے لیکن پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں آتا ہے ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے تو پاکستان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور تین ممالک ہیں پاکستان فلیپینز اور تھائیلینڈ باقی سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں مطلب یہ تھا سیٹو کا کہ جی کمیونسٹ جو عزائم ہیں انہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انٹر ہونے سے روکا جا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سینٹو کی اسے میڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنزیشن بھی کہا جاتا تھا یعنی کہ میٹو اس کے بعد اسے بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا تھا پھر سینٹرل ٹریٹی آرگنزیشن یعنی کہ سینٹو جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ میڈل ایسٹ میڈل ایسٹن جو کنٹریز ہیں بغداد کے ساتھ جو ملے جلے کنٹریز ہیں ان میں سوویت انفلنس کو روکنا تھا پر پاکستان پھر اس میں آگے بڑھتا ہے اور بغلگیر ہو جاتا ہے اور سوویت یونین نراز ہو جاتا ہے اور جیو پولٹکس پھر چینج ہو جاتی ہیں انیس سو چون مہیں حسین شہید زہر بردی پاکستان کے پرائم نیسٹر بنتے ہیں یہ وہی حسین شہید زہر بردی جن کے بارے میں بات ہو چکی ہے جن کی سوویت لیننسی مطلب سوویت کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے سوشلس فلوسفی سے متاثر تھے ان کے دور میں سوویت یونین سے ایک ثقافتی طائفہ پاکستان کے اندر وزٹ کرتا ہے سوویت یونین کی ایسی فلمز جو سوویت کلچر کو پرموٹ کرتی ہیں وہ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں اور جو سوویت یونین کے جو پرمیر ہے نیکولائی بلگینن وہ پاکستان کی طرف گرم جوشی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں دوسری کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو وہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک سسٹنس دیں گے اور یہ بھی بات کرتے ہیں بڑی امپورنٹ بات کہ وہ نیکولر انرجی فر پیسفل پرپس کے لیے بھی پاکستان سے بات ہو سکتی ہے پھر 1958 میں پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں اور ایک آئل کنزورٹیم قائم کے جاتا ہے اور پاکستان کے طرف سے ایک خواہش کا اظہار کے جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں سٹیل ملز قائم کریں اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ دوسری کا ہاتھ بڑھائیں پھر 1958 میں دو واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستان سوویت یونین سے ملوں دور ہو جاتا ہے پہلا واقعہ 1958 کا ملٹری کو تھا کیونکہ سوویت یونین یہ سمجھتا تھا کہ جو ملٹری کو ہے وہ یو ایس بیک تھا یو ایس پوچھ تھا اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا لیکن اس سے بھی بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے جو کہ 1958 کے ملٹری کو سے پہلے کا ہے مطلب ہے ملٹری کو سے پہلے کا ہے لیکن معاملہ جو ہے 1958 میں شروع ہو چکا تھا ملک فیروز قانون نانے حکومت پاکستان میں سنبھال لے ہوئے تھے امریکی ان کے پاس آتے ہیں اور درواز کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر ایک اڈہ دیا جائے اور یہاں بیٹھ کر اس اڈے پر بیٹھ کر ہم جو سوویت یونین ہے اس کی جاسوسی کریں گے لہذا پشاور سے دس کلومیٹر دور ایک علاقہ جس کا نام بڑا بیر ہے یہاں پر ایک ایئر سٹیشن تھا وہاں پر سٹیشن انہیں دے دیا جاتا ہے اور وہاں پر امریکہ کے یو ٹو سپائی پلینز بھی آ جاتے ہیں پھر ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ فرسٹ آف میں 1960 کو یونائٹڈ سٹیٹس کا یو ٹو سپائی پلین بڑا بیر سے اڑتا ہے سوویت یونین کے علاقے میں داخل ہوتا ہے پہلے بھی اڑتا تھا وہاں پر تثابیر کھینجتا تھا اور واپس آ جاتا تھا اور علاقے جو اس کی نظر میں تھے وہ آج کل جسے ہم سینٹرل ایشن سٹیٹس کہتے ہیں یہ وہ علاقے تھے جو اس دور کے اندر سوویت یونین کا حصہ تھے تو فرسٹ آف میں 1960 کو یہ پلین اڑتا ہے بڑا بیر سے اور ان سینٹرل ایشن سٹیٹس جو آج کل کی سینٹرل ایشن سٹیٹس وہاں پر چکر لگاتا ہے وہاں پر تیعنات تھے پہلے سے تیعنات تھے سوویت ائر ڈیفنس فورسز وہ اس سپائر پلین کو اس جاسوسی تیارے کو شوٹ کرتے ہیں اور یہ تیارہ جو ہے وہ شوٹ ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے پائلٹ جو ہے جس کا نام فرانسس گیری پاورز تھا وہ بڑی ہشیاری سے باہر نکلتا ہے پیرا شوٹڈ ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہوتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اس واقعہ کو تاریخ میں یو ٹو انسیڈنٹ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے یو ٹو سپائر پلین کی مناسبت سے یو ٹو انسیڈنٹ کہا جاتا ہے پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پائلٹ نے سارا سچ اگل دیا کہ پاکستان کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام بڑا بیر ہے پشافر سے دس کلومیٹر دور ہے وہاں سے ہم امریکی جو انسیلیشنز ہیں وہاں موجود ہیں وہاں سے آپ لوگوں کی سوویت یونین کی جاسوسی کی جاتی ہے پاکستان پشپنائی کر رہا ہے تو جب یہ بات کھلتی ہے آیاں ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جس کا خمیادہ ہمیں انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے انیس سو پینسٹ میں جو جو سوویت یونین ہے وہ انڈیا کا سب سے بڑا ملٹری ایکوپنٹ کا ایکسپورٹر بن کے سامنے آتا ہے انہیں ملٹری ایکوپنٹ دیے جاتا ہے اور ہر طرح سے مدد پربائیٹ کی جاتی ہے انیس سو اکتر میں بھی جس کا ہم ابھی تھوڑی در پر ذکر کریں گے ان دونوں کے درمیان ایک معایدہ تحب آتا ہے اور ملٹری ایکوپنٹ دیے جاتا ہے اور پھر انیس سو اکتر سے پہلے کے جو حالات ہیں جو ایسٹ پاکستان کے ڈسنٹیگریٹ ہونے کی جو باتیں ہیں اس میں جو سوویت یونین ہے وہ انڈیاں کو بھرپور مدد فراہم کرتا ہے اور جو بنگالی نیشنلسٹ ہیں ان کا مدد پربائیٹ کی جاتی ہے انڈیاں کے طرح انہیں ہتھیار دیے جاتے ہیں جو روسی ہتھیار ہیں ان تک پہنچتے ہیں اور جو مقتی بہانی ہیں ان کی بھی مدد کی جاتی ہے اور پوری تحریک اٹھائی جاتی ہے اور اسی طرح سے پاکستان دلخت ہو جاتا ہے اور یہ جو بات ہے اس کی بیس بنتی ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ کے بڑا بیر واقعے کے جیترے یو ٹو انسیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ شاید اگر نہ ہوتا ہم امریکیوں کو بیس پروائیڈ نہ کرتے تو شاید جو ہے سوویت یونین وہ اس قدر سیخ پانا ہوتا اور انڈیا کے ساتھ تعلقات اس کے اس قدر مضبوط نہ ہوتے اور پاکستان کو یہ خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا جس کے اثرات ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ذلفکار علی بھٹو کے دور کی اپنی ویڈیو کے آغاز میں یہ بات میں کر چکا ہوں کہ ذلفکار علی بھٹو سوشلس نظریات کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہی ایسے شامل ہو گئے تھے جو سوشلس لیننگ رکھتے تھے سوشلس نظریات کے حامی تھے یہی وجہ ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کے دور میں ہمارے پاکستان کے سووید یونین کے ساتھ تعلقات بہت پرتپاک ہو جاتے ہیں گرم جوش ہو جاتے ہیں اور ذلفکار علی بھٹو پاکستان کے پہلے ہیڈ آف سٹیٹ تھے سنس نائنٹین فورٹی سیون پہلے ہیڈ آف سٹیٹ تھے جنہوں نے سووید یونین کا سٹیٹ وزٹ کیا اور بڑا پرتباک ان کا خیر مقدم کیا گیا اور انہیں ان کی فورسز نے انہیں آنرری گارڈ آف آنر بھی پیچ کیا تو یہ ذلفکار علی بھٹو کی آنر میں ساری چیزیں کی گئیں اور پھر تیس دسمبر انیس سو تیہتر کو پاکستان سٹیل میلز کے قیام کی داغ بیل ڈالی گی اس کے لیے باتیں پہلے سے چل رہی تھی اور سووید یونین کے ایڈوائزر پاکستان آتے ہیں ان کے ایکسپرٹس پاکستان آتے ہیں وہ اس کی کنسکشن کو سپروائز کرتے ہیں بڑے چھر ریلیشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اسی دور کے اندر پھر پاکستان سیٹو اور سینٹو سے بھی الگ ہو جاتا ہے تو ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ذلفکار علی بھٹو نے وہ پیکٹ بھی ختم کر دیئے جو انٹی سووید یونین تھے پھر نائنٹین سیونٹی سمن میں حالات پھر بلتے ہیں فلکچوئیٹ ہوتے ہیں ہوایں اپنا رخ چینگ کر لیتی ہیں اور حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں آپریشن فیر پلے ذلفکار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف کو ہوتا ہے اور اسے آپریشن فیر پلے کا نام دی جاتا ہے ذلفکار علی بھٹو کو گرفتار کر لی جاتا ہے پھر ان کی پھانسگی باتیں ہوتی ہیں صوبیت یونین اپیل کرتی ہے کلمنسی اپیل کرتی ہے رحم کی پھل کرتی ہے انہیں چھوڑ دیا جائے لیکن پاکستان انہیں تختہ دار پر چڑھا دیتا ہے اور اس سے تعلقات پھر مزید بگڑ جاتے ہیں ذیعولک کے دور کے اندر پاکستان کے صوبیت یونین کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہونا شروع جاتے ہیں ایک تو صوبیت یونین یہ سمجھتا تھا کہ جو ذیعولک ہیں یوئیس بیکڈ ہیں ملٹری کوئی یوئیس بیکڈ ہیں ایک تو یہ اس وجہ سے خلاف تھا دوسرا انہیں غلطی یہ کی کہ افغانستان میں صوبیت یونین کی جو مداخلت ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی جب مداخلت پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی تو ذیعولک جو ہے انہیں تشویش ہوئی وہ اپنے لوگوں کو ملٹری کے لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں اور ایک میٹنگ گال کرتے ہیں اس میٹنگ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل خالد محمد عارف جو ویٹرن تھے نائنٹین سکسٹی پائیو اور سیونٹی ون کی وارز کے وہ بھی شامل تھے اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف محمد شریف بھی اس میں شامل تھے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرن جنرل اکتر عبد الرحمن بھی شامل تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اکتر عبد الرحمن نے زیادہ الحق کو یہ مشورہ دیا یہ بہترین موقع ہے کہ جو سوویت یونین ہے انہوں نے ایسٹ پاکستان میں مداخلت کر کے اسے ہم سے جدا کر دیا بنگلہ دیش بنا دیا آج اس کا بدلہ ہم لیتے ہیں پلان یہ ہے کہ افوانستان کے اندر ہم جاتے ہیں وہاں پر جو مجاہدین ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں انہیں ہتھیار دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم وہاں پر سوویت فورسز جو ہیں جو سوویت حامی ہیں جو سوویت یونین کے جو سوشلسٹ جو خیالات کے حامی ہیں انہیں مار بھگاتے ہیں تو سی آئی اے دوران پاکستان میں زیاؤلہ کا تیارہ کریش کر جاتا ہے زیاؤلہ کی وفات کے بعد پاکستان میں جنرل ایکشنز ہوتے ہیں جنرل ایکشنز کے نتیجے میں ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو برسر اقتدار آتی ہیں اور برسر اقتدار میں آنے کے بعد وہ جنگ کو جاری رکھنے کا اندیا دیتی ہے ایک آخری فیصلہ کو جنگ لڑی جاتی ہے مار کا لڑا جاتا ہے جسے تاریخ میں بیٹل آف جلال آباد کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پلان چاک آٹ کرتے ہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنر جنرل حمید گل اور یہی وجہ ہے کہ بینظیر کے دور پر بھی تعلقات کو اتنے اچھے نہیں تھے اور تعلقات مزید خراب ہوئے اور پھر جب سوویت یونین کی ڈس انڈیگریشن ہو جاتی ہے سوویت یونین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور رشین فریڈریشن مازے وجود میں آتی ہے تو پھر پاکستان کے تعلقات رشین فریڈریشن کے ساتھ رشیا کے ساتھ روز کے ساتھ اچھے بننا چروع ہو جاتے ہیں پھر انیس سو چانمے میں رشیا اور پاکستان کی ڈیل سائن ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو سیکنڈ سیٹلائٹ ہے بدر بی رشیا اسے لانچ کرنے میں اہم رول پلے کرے گا پھر انیس سو چانمے میں جب پاکستان نیوکلر ٹیسٹ کرتا ہے اٹومک ایکسپلوجنز کرتا ہے تو دنیا پاکستان کو حدف تنقید بناتی ہے لیکن رشیا اس طرح سے پاکستان کو حدف تنقید نہیں بناتا جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش رکھ رہا ہے پھر انیس سو نینانوے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ انیس سو نینانوے میں پاکستان کے پرائم نیسٹر نواز شریف رشیا کا وزٹ کرتے ہیں اوفیشل وزٹ پہ جاتے ہیں پچیس سال کے بعد ہم بات کر چکے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی فور میں ظلفکار علی بھٹو نے وزٹ کیا تھا اب پچیس سال کے بعد وہ ماسکو کا وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ لاہور ڈیکلوریشن کو سائن کرتے ہیں تو رشیا پاکستان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے لیکن کارگل اپریشن کی یہ بلکل حق میں نہیں بولتا اور کارگل اپریشن کو کانڈیم کرتا ہے پھر نائنٹین نائنٹین نائن کے کو کو بھی سپورٹ نہیں کرتا نواز شریف کے خلاف اور یہاں سے تعلقات مزید خراب ہونا چھرو جاتے ہیں لیکن اس سطح تک خراب نہیں ہوتے جس طرح سے کولڈ وار کے عرصے میں یہ خراب ہوئے تھے اور انیس اپریل دوہزار ایک کو رشیان ڈیپٹی پرائم نیسٹر پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں اور یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ایکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے پیس کے لیے پروسپیریٹی کے لیے ریجن میں اور اس کے بعد دوہزار ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دوہزار ساتھ میں رشیان پرائم نیسٹر مخیل فرڈکوف پاکستان آتے ہیں اور تین دن کو افیشل وزٹ کرتے ہیں اس کے بعد سن دوہزار دس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سن دوہزار دس میں کواڈریپارٹائٹ سممٹ ہوتی ہے سوچی میں سوچک جگہ ہے رشیہ کے اندر چار ملکوں کی ایک سممٹ ہوتی ہے جس میں رشیہ بھی شامل ہے جس میں افغانستان بھی ہے جس میں پاکستان بھی ہے تاجکستان بھی ہے اور اس میں آپس میں کوپریشن کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ پیکٹ سائن ہوتے ہیں آپس میں ساتھ چلنے کی باتیں ہوتی ہیں پھر دوہزار گیارہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دور میں پیوٹن جو تھے وہ برستر اقتدار تھے اور وہ پاکستان کو ایس سی او کے اندر لے کے آتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعاون کی باتیں ہوتی ہیں پاکستان سٹیل میلز کو دوبارہ سپورٹ کرنے کی بات ہوتی ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کرنے کی بات ہوتی ہے جو پاور پلانٹ سے پاکستان کے گڑو اور مزفرہ باد میں تو ان کو ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کرنے کی پیوٹن جو ہے بات کرتے ہیں پھر اسی دور کے اندر پیوٹن ایک بڑا سخت موقف اقتیار کرتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں جب نیٹو نے جو افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان کے جو سہدھی علاقے ہیں جو فارٹا ایریہ سے ایکس فارٹا ایریہ سے وہاں پہ ڈرون اٹیکس کرنے سٹارٹ کیے تو رشیا نے تنقید کی اور کہا کہ اس سے آپ پاکستان کی سوورنٹی کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں سوورنٹی کو وائلٹ کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ایک یہ بڑا امپورٹن موقفتہ پریزیڈنٹ فیوٹن کا جو کہ رشیا کو لیڈ کر رہے ہیں پھر اس وقت کے جو پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاپ تھے جنرل اشفاق پرویز کا یعنی وہ رشیا کا وزٹ کرتے ہیں پھر دو سال کے بعد دوہدار پندرہ کے اندر جنرل راہیل شریف جو ہیں وہ رشیا کا وزٹ کرتے ہیں اور دوہدار چودہ اور پندرہ کے اندر ایک بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان اور رشیا جو ہے یہ مل کر کاؤنٹر نارکوٹک ایکسیسائزز بھی کرتے ہیں جنرل راہیل شریف جب رشیا گئے تو انہوں نے مختلف وفو سے بات کی جس کے نتیجے میں پاکستان نے رشیا کے ساتھ ایک ملٹری ڈیل کی اور یہ ملٹری ڈیل 153 ملین ڈالر کی تھی اور پاکستان نے ایم آئی 35 ایم ایڈوانس اٹیک ہیلیکوپٹرز رشیا سے لینے کی یہ ڈیل سائن کی اور پاکستان آرمی ایویشن کور نے یہ ہیلیکوپٹرز حاصل کرنے شروع کر بھی دیئے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا جب رشیا گئے تو وہاں پر کچھ چیزیں تیہ ہوتی ہیں ایک تو جوائنٹ ملٹری کمیشن وہاں پر بناتے ہیں اور سیکیورٹی ٹریننگ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری آفیسرز کو ٹریننگ دی جائے گی رشیا کے اندر اس کے بعد ایک جوائنٹ ملٹری کنسلٹیٹیو کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کا ایکرانیم ہے جے ایم سی سی یہ دوہزار اٹھارہ میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے اور یہ بڑی ٹاپ بائی لیٹر فورم تھا دیفنس کورپریشن کو لے کر اور اس میں دونوں طرف کی جو فورسیز ہیں ان کی ملٹری ٹریننگ کے حوالے سے بات ہوئی جوائنٹ ایکسرسائزز کے بارے میں بات ہوئی انٹیلیجنس کورپریشن کے بارے میں بات ہوئی دیفنس انڈسٹریل کورپریشن کے بارے میں بات ہوئی اور اسی کے ندیجے میں جو دوہزار سولہ کے اندر اور اب دوہزار اکیس میں مطلب کچھ ہی ماہ پہلے پچھلے سال جو رشین ٹروپس ہیں اور پاکستانی جو ٹروپس ہیں ان کی کاؤنٹر ٹرورزم جوائنٹ ایکسرسائزز ہو چکی ہیں پاکستان میں کے پی کے اندر اب ہماری گفتگو جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف جا رہی ہے رشیا اور پاکستان ایک گیس پائپلائن کے لیے بھی ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں اسے کہا جاتا ہے پاکسترین گیس پائپلائن پروجیکت یہ گیارہ سو کلومیٹر اس کی لمبائی ہوگی جولائی دوہزار اکیس میں پھر سائن ہوئے اور یہ لیکویفائیڈ نیچرل گیس یعنی کہ الن جی ٹرانسپورٹ کرے گی ٹرمینلز کے ذریعے کراچی سے اور گوادر سے لاہور تک اور کہا جاتا ہے کہ دوہزار تئیس چوبیس تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی رشیہ کے اوپر آپ جانتے ہیں کچھ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ڈیلے کا شکار ہے آج کیسے ویڈیو میں میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ تاریخ کے تناظر میں تاریخ کی آئینے میں پاکستان اور رشیہ کس جگہ پہ کھڑا تھا آغاز میں نے کیا نائنٹین سیونٹین کے بولشوک ریولوشن سے ہر دور کے متعلق میں نے بات کی کہ تعلقات کیوں بگڑے کن فیکٹرز کی وجہ سے بگڑے اگر بہتری آئی تکین فیکٹرز کی وجہ سے بہتری آئی اور پھر دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ویڈیو کے اتتام پر کہ سوویٹ یونین کی جب ڈس انڈیگریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد رشیہ نے اپنے موڈ کو چینج کرنے کی کوشش کی اپنے پولیٹیکل جیسر کو چینج کرنے کی کوشش کی فوراں پولیسی کے اندر ایک چینج لے کے آئے اسی طرح سے دوہزار چودہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دوہزار چودہ کے اندر یوکرین کریسس ڈیولپ ہوتا ہے رشیہ جو ہے یوکرین کا ایک علاقہ جسے کریمیا کہا جاتا ہے جو پیننسولہ ہے اسے اپنے ساتھ انیکس کر لیتا ہے ویس خلاف ہو جاتا ہے امریکہ خلاف ہو جاتا ہے جی ایٹ کنٹری سے روس کو نکال دیا جاتا ہے تجارت کم کر دی جاتی ہے اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے رشیہ نیچرل گیس کو ایکسپورٹ کرتا ہے آئل کا سیکنڈ لارجس ایکسپورٹر ہے دنیا کے اندر تو جب اس کی ایک تجارت ختم ہو جاتی ہے تو نئی مارکٹس تو ڈھونڈنی بڑے گی نئی مارکٹس میں ایجیا آتا ہے پھر پاکستان آتا ہے پاکستان کا ریجن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سینٹرل ایشن سٹیٹ ساتھ جڑی ہوئی ہیں دوسرے ممالک ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں سے پائپ لائن گزرے گی گیس پائپ لائن گزرے گی اور دنیا کے مختلف حصوں کو وہ گیس پائپ لائن پروائیڈ کی جائے گی اور ساؤتھ ایسٹ ایشن کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ پھر وہ تعلقات بڑھائے جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ایک خواہش ہے اور ایک نیا بلوک بنتا وہ نظر آ رہا ہے اگلی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ پرائم نیسٹر عمران خان یہ جو دورہ کیا ہے اس کے پاکستان پر کیا صراحات ہیں ریجن کے اوپر کیا صراحات ہیں ان ساری چیزوں کو ہم ڈیبیٹ کریں گے انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ